بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تو ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے ڈیول ایگ بہت مزید کے بنتے ہیں اور اس کے لیے میں نے جو ہے یہ کیمہ ہے یہ آدھا کلو کیمہ ہے جس کو ملکب چو ہے میں اس کو کر لیا ہے بلکل پسوال لیا ہے اور یہ تین ایگ ہیں تو پانی جو میں نے بائل کرنے رکھ دی اور ان کو پہلے بائل کرنا ہے پانی بائل اور انڈے جو ہے اس کے لیے رام نام سے ڈال دوں گی اس لیے چمک سر ڈال یہ پیپری کا پورڈر جو ہے یہ ہافٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں دڑا مرچ ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پورڈر ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں نمک ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں بلیک پیپر ہافٹی سپون ڈال رہی ہوں اور مسٹرڈ جو ہے یہ ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں واسٹر سوس کے جو ہیں 3 4 3 چاہ کتے جو ہیں اپنے اس کے اندر ڈراب جو ہیں آپ نے ڈال دینا اور اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے اس کے اندر میں چلی جو ہے چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں اس کو میں ہینڈ کے ساتھ مکس کر دوں اچھا طریقے سے یہ ہینڈ سے زیادہ اچھا مکس ہوتا ہے اس کو مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے مکس کر لیا ہے اچھا طریقے سے اور یہ جو اگ ہیں یہ بھی انڈے ہیں یہ بھی وائل ہو چکے ہوں ہیں اور ہاف کپ جو ہے یہ میدہ ہے اور ہاف کپ جو ہے یہ بیڈ گرمزم اور ایک انڈے کو اچھی طرح پھینٹا آپ نے نا جب اس کو ایک پیس لیں گے اتنا سا پیس لے کے اور دو اس کو اس کو ہم ایسے اب اس کو میں نے اس طرح ہاست کے ساتھ پورا اتنا چپٹہ پھلا لیا ہے اور اب جو اگ ہے اس کے اوپر رکھیں گے ایسے اور اس کو کر دیں گے رول اور سائیڈوں سے بھی اس طرح ہم اسی کے ساتھ اس کو کور سارا کر دیں گے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ کی مدد سے آپ نے اس کو بند کر دیں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں یہ رام سے اس کو ایسے ہینڈ سا بیلنس کر لیں کہ یہ ایک وال ہو جائے اس کو آئل آپ نہ لگائیں گے ہینڈ کے اوپر اپنے ہینڈ کو آئل نہیں لگائیں اس طرح ہی میں نے کیا ہے اب جو باقی ہیں وہ بھی میں اسی طرح ہی کرتی ہوں تینوں کر لیں ہیں اور سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر میں کروں گی سب سے پہلے میدہ جو ہم نے اس طرح اس کو میدہ سارا لگانا ہے سب سائیڈوں پر اور لگانے کے بعد اس کو ایسے جھاڑ لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو انڈے کے اندر ایڈ کرنا ہے ایسے آپ نے انڈہ کر کرنے کے بعد جو بریڈ گرمز ہیں ان کے اندر بہت مزہ آتا ہے جو کھانے میں ہماری گھر میں بہت پسند یہ ہے اب جو دوسرا ہے وہ بھی اس طرح سب سے پہلے یہ اور میدے کے بعد ساتھ میں ہی جو آپ نے انڈہ کیا ہے وہ لگانا ہے جب یہ جو تینوں ہیں یہ ہو گئے ہیں آئل گرم میں جب یہ آپ نے اس طرح آئل جو ہے اس میں اور ان کو ناما فلم کو پاپنے کرنا ہے اس کو ہائے فلم پر آپ نے نہیں کرنا جب اس کی دو سائیڈز ہیں اس کو چینز کر دیں گے بلکل ناما فلم پر آپ نے کرنا ہے تو ہائے فلم پر کریں گے تو پھر یہ زیادہ ہو جائیں گے بلکل ناما فلم رکھ چوئی ہے اور میرے بھی تنے ٹائم لگا تھے کہ بہت چیز ساتھ میں ناما فلم کے پر تو اب یہ کلر دے سکتے ہیں ہو گیا یہ دن ہے جب اس کو سینٹر سے اس طرح کاٹ کر دو پیس کرنے دو پیس کر کے باقی جو بھی اس نے دو پیس کرتی ہوں میں یہ جو ہے ون ٹیبر سپونٹ جو میں نے میارنے سے لئی ہے اور ہاف ٹی سپونٹ جو ہے اس کے اندر میں نے مستر پیس ڈالا ہے ٹو پنچ جو یہ ہے یہ بلک پیپر ہے اور ٹو پنچ جو ہے اس کے اندر میں نمک ایڈ کر دوں گی اب اس کو اچھے دیکھ سے ہم مکس کریں گے اب یہ جو ایگ ہیں ان کی تو زردیاں ہیں یہ ہمسی طرح ہیں ساری نکال لیں گے اس کے اندر سے یہ سب زردیاں جو ہے میں نے نکال لیں اس کے اندر سے اب سب زردیوں کو جو ہے اس کے اندر جو میں نے مون یونیز ورہ اپسایاں سب میں نے ڈالا ہوں اچھا دیکھ اس کو اس کا پیسٹ بنائنے جب اس کو اچھے دیکھ سے ملے مکس کر لیا اب اس کو واپس جو ہے انڈے کے اندر اس کو لگائیں گے جب یہ ساری انڈوں کے اندر یہ زردی ہے اب اس کی فلنگ کریں گے اس کے ساتھ اب یہود دولے گا اب یہ جو باقی ہیں یہ بھی میں اسی طرح کرتا ہوں جب یہ میں جو فیلنگ ہے جو تھے ایک جو تھے یعنی ان کی زردی جو میں نے نکال لی سے میں نے فیلنگ کر لی ہے اور بھر یوک کے اوپر یہ دڑا میٹھنی ہلکیل کسی آپ نے اس کو کر دینا ہے خوبصورتی کے لیے اور مزی کے بھی لگتی ہے مارے گر میں پسند کیا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح اس طرح جی اب یہ بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں اگر آپ کو رسٹی پچھے لگے تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر بیل لائک اور پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نورجی فیرن سبس پہلے آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھ لیے گا نیکس ملیں گے ایک اچھی رسپے کے ساتھ ہو کے لائے